احمل ولی خان صاحب آپ کی بہت امدہ تقریر ہم نے سنی آپ نے تمام پہلووں کا حیاتہ کیا اور اس کے بعد کاکڑ صاحب جیہاں وہ بھی تاریخ میں تھا وہ تاریخ ساز تھا وہ بھی کاکڑ صاحب کی نہائیتی دانشورانہ فلسفیانہ اور بہت ہی امدہ گفتگو ہم نے سنی اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ہاؤس اس انتہائی اہم قومی ایشو کے اوپر تمام ذاویوں سے غور کر رہا ہے تحمل سے باتیں سنی جا رہی ہیں گفتگو سنی جا رہی ہے تجاویس مرتب ہو رہی ہیں یہ جناب چیئرمن بہت بڑا ثانیہ ہے جب انسانی خون بیٹا ہے کیونکہ خون کے کسی کترے کے اوپر کوئی نام نہیں لکھا ہوتا کہ یہ پنجابی کا ہے یہ سندھی کا ہے یہ پشتون کا ہے یہ مہاجر کا ہے یہ بلوچ کا ہے خون خون ہوتا ہے اور جب خون بیٹا ہے اور خون بہانے والے وہ بھی اسی سرزمین سے تعلق کو کلیم کرتے ہیں لیکن دراصل یہ انسانیت کے نام پر دھبا ہے ہم کتنا ہی ان کے حقوق کی باتیں کریں کتنا ہی یہ کہیں جی کہ یہ ناراض ہو گئے ہیں کتنا ہی یہ کہیں کہ یہ خفا ہو گئے ہیں کتنا ہی کہیں جی نہیں بڑی جینول ڈیمانڈ سے کوئی جینول ڈیمانڈ وہ نہیں ہوتی جو آپ کو اتحار اٹھانے پر مجبور کرتی ہے دوسروں کو قتل کرنے پر مجبور کرتی ہے دوسروں کو ان کی شناخت کے حوالے سے مارنے پر مجبور کرتی ہے یہ انسانیت نہیں ہے ہمارے ہاں کسی بھی حوالے سے چاہے وہ سیاست کا حوالہ ہو چاہے وہ مذہب کا حوالہ ہو چاہے وہ انسانی حقوق کا حوالہ ہو چاہے وہ بنیادی جو انسانی تقاضے ہیں ان کا حوالہ ہو یہ لوگ جنابے چیئرمن ریایت کے مستحق نہیں ہیں اور ہمارے ہاں یہ جو معاملہ اب تک چلا آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گائے مگائے اپنے حدف سے بٹک جاتے ہیں اپنا جو ایک ٹارگٹ ہمارا ہوتا ہے اس سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں حدف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ وہ سوچ اور وہ طرز عمل اور وہ طریقہ کار جو دہشتگردی کی تخریب کاری کی اس بٹی کو بڑکاتا ہے اس کا کلا کما ہم کیسے کریں ہم ان تجاویز کو مرتب بھی کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان ہمارے سامنے دوہزار چودہ میں آیا اب اس کو دس برس ہو گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان دس برسوں میں ہماری حکومت بھی رہی ہے اس کے بعد چار سال ایک اور حکومت رہی ہے آج پھر ہماری حکومت ہے لیکن وہ بیس نکات جو ہم نے تیار کیے تھے اس وقت اتفاق رائے سے مرتب کیے تھے اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ وہ نکات آج کہاں ہیں اور ان پر کتنا عمل ہوا ہے اور کتنا باقی ہے دہشتگردی کے حوالے سے جنابی چیئرمن مختلف و نو قسم کی دہشتگردیاں ہمارے ہوں ہو رہی مذہب کے نام پہ ہوتی ہے آزادی کے نام پہ ہوتی ہے حقوق کے نام پہ ہوتی ہے اب بلوچستان میں جو کچھ ہوا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایک دن کے اندر اتنی لاشیں گری ہوں جنگوں کے اندر بھی بڑی بڑی لڑائیوں کے اندر بھی معصوم انسانوں کی لاشیں جو کوئی گھروں کو جا رہا ہے کوئی کام کو جا رہا ہے کوئی کاروبار کو جا رہا ہے اس کو کس طرح اس کا ہم دفاع کریں گے اس کو کس خاتے میں ڈال کے ہم معاف کر سکتے ہیں اور اگر ریاست موجود ہے میں بلکل اپنے جو اپوزیشن کے میرے دوست ہیں ان کی ہم نوائی کروں گا ریاست کے اولی فرائض میں یہ چیز کل بھی تھی ان کے دور میں بھی تھی ہمارے دور میں بھی ہے لیکن اس کے لیے یکسو ہونا پڑے گا اس کے لیے دائیں بائیں کی تمیز اٹھانا پڑے گی جس طرح دو ہزار چودہ کے اندر پشاور کے انسیڈنٹ کے بعد ہم سب مل بیٹھے مجھے یاد ہے میں خود اس میٹنگ کے اندر موجود تھا اے پی سی کے اندر جس میں عمران خان صاحب بھی تھے باقی تمام جماعتیں تھی اور سب نے اس میں عصہ لیا ہماری حکومت تھی ایک نیشنل ایکشن پلان تیار ہوا وہ پلان آج ایک خواب و خیال بن چکا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے کتنے خد و خال جو ہیں ان پہ ہم نے کوئی عمل کیا ہے یا آگے بڑھے ہیں یا پیچھے اٹھے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنی کاروائیاں کرتے ہیں خون گرتا ہے لاشیں گرتی ہیں تو ہمارے اندر ایک تحرک پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بڑے متحرک ہوتے ہیں جیسے میرے کولیگ صبح وہ اپنے جوش و جذبے کا بجات اور پر اظہار کر رہے تھے ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کا انتقام لیں ہم سب چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے پیاروں کا خون کیا ہے ہم ان کی بھی لاشیں دیکھیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے اور وقت گزرتا ہے تو ہمارے جذبات آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے چلے جاتے ہیں آج کا دن ہمارے لہو کے اندر گرمی موجود ہے کل یہ گرمی کم ہو جائے گی پرسوں اور کم ہو جائے گی اور ہم آہستہ آہستہ بھول جائیں گے کہ پچیس اور چھبیس آگست کی درمیانی رات کو کون سی قیامت آئی تھی تو جناب چیرمن اس کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے میرے لیڈر آف تی ہاؤس نے بڑی ایک اچھی بات کہی تھی ٹھیک ہے بات چیز کا دروازہ نہ بند کریں بات چیز کا دروازہ ہم کبھی بند نہیں کرتے لیکن بات چیز کے لیے بنیادی شرائط ہوں گی بات چیز وہاں ہوگی کہ جس جگہ ہم بیٹھیں گے یا وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اس کے اوپر پاکستان کا پرچم لہر آ رہا ہوگا اس پرچم کے چھاؤں تلے بیٹھیں گے پاکستان کے آئین کی چھاؤں تلے بیٹھیں گے پاکستان کی دھرتی کے وجود کو تسلیم کریں گے اس کے بعد بات کریں یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کو ہمارے دشمن آپ کو پیسہ بھی دے رہے ہیں ہمارے دشمن آپ کو اتھیار بھی دے رہے ہیں ہمارے دشمن آپ کو پناہیں بھی دے رہے ہیں اور آپ اٹھ کے وہ اتھیار وہ وسائل وہ طاقت اپنے پیاروں کا خون بہانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں یہ کوئی ریاست اجازت نہیں دے سکتی لیکن جناب چیئرمین میں دس منٹ سے بھی کم وقت لینا چاہتا ہوں اور اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک موثر حکمت عملی کی ضرورت ہے یہ حکمت عملی صرف گفتگو کے لیے نہیں صرف بیانیہ تراشنے کے لیے نہیں ہے صرف طاقت کا جواب طاقت سے دینے کے لیے نہیں ہے یہ وہ جراسیم جہاں سے یہ مرض پوٹتے ہیں جہاں سے یہ بیماری پوٹتی ہے تشدد کی اور جہاں سے یہ جنم لیتا ہے یہ رجحان کہ ہم نے اپنے طاقت کے زور پر یہ سلسلہ ہر کہیں جاری ہے بلوچستان کی جو واردات ہوئی ہے یہ مکروح تری واردات ہے لیکن کیا پنجاب میں نہیں ہے پنجاب میں طاقت کے زور پر جتھے جو ہیں وہ اپنی بات نہیں منواتے ہیں منواتے ہیں ہم سے بھی منواتے ہیں بڑے بڑے اداروں سے بھی منوالیتے ہیں پختونخواہ کے اندر ہو رہا ہے سندھ کے اندر ہو رہا ہے تو یہ ایک قومی مرض ہے قومی طرز فکر مانگتا ہے قومی پلاننگ مانگتا ہے قومی کمیٹمنٹ مانگتا ہے اس لیے بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ یہ جو وفاق کی علامت ادارہ ہے یہ جو وفاق کی علامت ہمارا یہ ایوان ہے اس کی ایک کمیٹی بنائیں اس معاملے پہ غور کریں فکر کریں اور قابل عمل تجاویز مرتب کریں جو ہم حکومت کو بھی دیں اور یہ سب کی نمائندگی ہو اس کے اندر یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے غلطیاں ہم سے بھی شاید ہوئی ہوں گی یہ بھی بہت بڑی غلطی تھی جس کی طرف عمل ولی نے اشارہ کیا کہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو لاکے آکے بٹھا دیا اور جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کے لیے بھی دروازے کھول دیا میں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ابھی فیض حمید صاحب کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بہت سے واقعات کے اندر وہ لوگ بھی ملوث تھے جنہیں ہم نے آزاد کیا تھا تو یہ پالیسی ایسے نہیں ہے کہ آج ہم ہیں تو کوئی پالیسی ہو کل کوئی اور ہے تو کوئی اور پالیسی ہو پالیسی ایک رہنی چاہیے اور وہ قومی پالیسی ہونی چاہیے دہشتگرد کا کوئی نام نہیں ہے دہشتگرد کی کوئی پہچان بھی نہیں ہے دہشتگرد کی کوئی قومیت بھی نہیں ہے اس کا نام بھی کوئی نہیں ہے دہشتگرد صرف دہشتگرد ہے دہشتگرد کو تخریبکار کو قومی سلامتی کو للکارنے والے کو بندوق کے زور پہ اپنے مطالبات منوانے والے کو ہمیں اسی سکے میں جواب دینا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پورا نقش ہمارا سلیبس بدلنا ہوگا ہماری درسگاؤں کا طرز تدریس بدلنا ہوگا لوگوں کے ذہن بدلنے ہوگے ذرائع ابلاغ پہ غور کرنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنی آگ بڑھکا رہا ہے یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے یہ قومی مہم کے طور پر ہم لیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی پھر اچھے نتائج نکلیں گے میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے اہباب ہیں ان سب کو موقع ملنا چاہیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس آخری التجاہ کے ساتھ کہ اس طرح کے واقعات کو ہمیں بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے اور وقتی طور پر نہیں لینا چاہیے ہماری یہ آگ جو آج دلوں میں سلگ رہی ہے یہ کم از کم بہت سے دنوں تک زندہ رہنی چاہیے اس وقت تک جب تک ہم کوئی ٹھوس قابل عمل تجاویز مرتب کر کے اس حکومت کی رہنمائی نہیں کرتے بہت شکریہ سینٹر شہری رامان صاحبہ پارلیمنٹری لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی چیمیون صاحب شکریہ مجھے ہاں سے تنقید کی جاری ہے مجھ پر کہ آپ دو منٹ تکریر کیجئے تو بلکل آپ جیسے ہی کہیں گے لیکن موضوع بہت سنجیدہ ہے اور ہم سب جتنی اس کی مضمت کریں جو اس وقت بلوچستان میں ہوا ہے وہ کم ہیں اور یہ باتیں ہم کرتے آئے ہیں سالہ سال کرتے آئے ہیں چیمیون صاحب آپ نے خود دیکھا ہے کہ کتنے ادوار میں ہم نے کتنے ایکشن پلان بنائے کتنی اس پر تقاریر کی کتنی اس پر مضمتیں کی کتنی اجتماعی دانش استعمال ہوئی اور کہاں کہاں ہم نے چاہے وہ ٹی وی ٹاک شوز ہوں ایوان ہیں اور یہ ایوان سب سے بالا ہے تو پھر اس ایوان کی بات تو مجھے لگتا ہے سنی نہیں جاتی اکثر و بیشتر اس حوالے سے کہ اس ایوان نے بہت موثر تجاویز دی ہیں دہشتگردی اور خاص طور سے ریاست کے خلاف جو دہشتگردی ہوتی ہے اور ملک کے شہریوں کے خلاف جو دہشتگردی ہوتی ہے جس طرح اس وقت بلوچستان میں ہوئی ہے اس قسم کی دہشتگردی کے خلاف جو واضح طور پر سمپل دہشتگردی ہے اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہو سکتی بہت سی باتیں کی جاری ہیں کہ جی یہ کوئی ایتھنک کلینسنگ تھی اور یہ لاسانیات کی بنیاد پر تشدد ہو رہا ہے نہیں یہ پلین اینڈ سمپل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ دہشتگردی ہے اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں جو پارلمان نے باتیں کی ہیں پہلے بھی اور تجاویز فرام کی ہیں کمیٹیاں بنائی ہیں نیشنل سیکیورٹی ریزیلوشنز پاس کیا ہیں سب کچھ کیا ہے سٹنگز کی ہیں سب کے ساتھ بیٹھ کے ہماری قومی سطح کے سیکیورٹی اہلکاروں سے اور مجھے ایک بات اس وقت سمجھ آتی ہے کیونکہ بہت اہم باتیں کی گئی ہیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گی چیمن صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ دل جلتا ہے سب کا اس میں کہ پاکستان بار بار دہشتگردی کی لپیٹ میں آتا ہے لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں کہ مجھے یاد ہے ہم نیشنل اسیمبلی کے فورم میں بیٹھے تھے اور وہاں ہم سب جوائنٹ ہمارا کوئی سیشن ہو رہا تھا پچھلے سال میں اور کوئی ای ٹھنک یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی میں اس وقت کسی پر فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہی ہوں لیکن وہاں واضح طور پر جب میں نے سوال کیا ایک تو سوال کم ہو رہے تھے میں نے واضح طور پر سوال کیا کہ دہشتگرد کون ہے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو سہولتکاری عمل بھائی نے کی تھی سینیٹر فازل نے کی تھی ہمیں تو وہ نظر آ رہی ہے تو کچھ کو آپ ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں انٹو سوسائیٹی اور ٹرانزیشن انٹو سوسائیٹی تو ایک خاص سٹینڈرڈ پہ ہوتا ہے ایک ریڈ لائن ہوتی ہے وہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جی یہ تو ہمارے بچے ہیں اگر کسی کو یاد ہو آپ لوگ اس میں میٹنگ میں ہوں گے پارلیمانی لیڈرز تھے اور کچھ اور تھے ہر پارٹی سے تین لوگ تھے کہ یہ ہمارے بچے ہیں تو ایکسکیوز می یہ آپ کے بچے کیسے ہیں کل کے بچے آج کے دہشت گر بن گئے میں نے آپ کی حکومت کا نام نہیں لیا لیکن تائید کی گئی تھی کہ کچھ اچھے ٹرررس ہیں اور کچھ برے ٹرررس ہیں now that is ریڈکولس and it's non negociable there is no such thing as a good terrorist or a bad terrorist there is no such thing as a good Taliban or a bad Taliban there are only میں تالیمان کی بات نہیں کروں دہشت گرد ہے جو ہتھیار اٹھا رہا ہے ریاست کے خلاف اٹھا رہا ہے اور ریاست کی منوپلی جو وائلنس پہ ہوتی ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے وہ کسی بھی ریاست میں کسی بھی ملک میں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے اب چیمن صاحب آپ خود جانتے ہیں پیپلز پارٹی سے میں ہوں ہماری خود یہاں شہادتیں ہوئی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے آپ کے بیٹے خود کڈنیپ ہوئے پتہ نہیں کتنے سال دہشت گردوں نہیں کیا اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے محترمہ کی شہادت دہشت گردوں نے کی انہوں نے لڑکا رہا تھا جو اس وقت کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ میں سوات میں جھنڈا واپس لگاؤں گی پاکستان کا اس وقت اس جلسے میں میں بیٹھی تھی ان کے ساتھ کہ دہشت گرد نے پاکستان کا جھنڈا ہٹایا تھا تو اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو واپس پاکستان کا جھنڈا گھاڑیں گے کوئی نہیں ہٹا سکتا لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہم سب نے دیکھا ہمارے ہزار ہماری شہادتیں ہوئیں اسی ہزار سے نوے ہزار ہوئیں اس میں انگنت ہمارے فوجی شہید ہوئے انگنت ہمارے شہری جو تھے بے قصور وہ شہید ہوئے تو اور جو روز حالات ہوتے تھے دو ہزار تیرہ تک یہ چل رہا تھا گیارہ بارہ مجھے آپ نے اس وقت تمبیسٹر بن کے بھیج دیا تھا زبردستی پکڑ بان کے کہ یہ اور اس وقت پاکستان سارے ملک ساری دنیا میں کھڑا تھا اکیلے افغانستان کی فرنٹ لائن تھی ادھر آپ کے فوجی بھی لڑے تھے ہمارے جوان شہید ہو رہے تھے اور ہماری سوسائیٹی پینٹریٹ ہو رہی تھی افغانستان سے ٹی ٹی پی آ رہی تھی اور ان کے بہت اور نام تھے آپ کو یاد ہے چیئرمن صاحب ان کے بہت اور نام تھے بہت اور ان کے روز نام بدلتے تھے آپ بین کرتے تھے تو دوسرے نام سے نکرتے تھے آج کیوں وہ حالات پھر سے ابرنے کو آ رہے ہیں یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھ نہ پڑے گا کیوں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کے وہ آپ پاکستان میں جو دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوئے ہیں پاکستان میں کامیاب ہوئے جہاں کی کنبینشنل فورسز نہیں جانتی تھی کہ ٹیررزم کے اسیمیٹرک وارفے کیا ہوتا ہے لیکن سیکھتے سیکھتے سیکھے اور پھر ایک وقت آیا چیئمن صاحب کہ ہم نوٹس بھی نہیں کرتے جب اچھا ہی چل رہی ہوتی تو ہم دوسرے مسلوپ پہ پڑے رہتے لیکن دہشت گردی ہماری ٹی وی سکرین سے چلی گئی ٹی وی سکرین سے چلی گئی اور ہم نے ایک کمپرینسیف پالیسی بنائی آپ نے اس وقت جوائنٹ سیشن کرایا پارلیمان کو میں بار بار ریپیٹ کروں گی پریزیڈن زداری چار دن ہم کھڑے رہے آپ نے مجھے بھی کھڑا رکھا چار دن آپ ہیلپ کرتے کچھ سوالوں کے ساتھ آپ خود ماں بیٹھے رہے جوائنٹ سیشن چلائے اس میں سب کو ساتیسفائی کیا سارے آپ پوزیشن کو آپ نے ساتیسفائی کیا تھا نا آپ پیپلز پارٹی کے گھر سے سب سے زیادہ دہشت گردی کے حوالے سے شہادتیں اٹھیں ہیں اور ہم اس کو کبھی لائٹلی نہیں لیں اور نہ کبھی اس میں اس طرح کی بات کریں کہ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو نہیں ہے ہم سب ہیومن رائٹس کے ایکٹیو رہے ہیں جب کوئی نہیں بولتا تھا ہم بولتے تھے سب کے لئے لیکن جو معاشرہ آج بنا ہے میرے فون پہ آئے ہیں جیمن صاحب آئی شیئر اٹھ اس وقت کہ بلوچستان میں جس قسم کی ریڈکلائزیشن ہوئی ہے اور یہ بہت سے علاقوں میں ہوئی ہے یہ سب بلوچستان کی بات نہیں مگر بلوچستان کا کیس ہمیشہ سے ایک الگ کیس رہا ہے لیکس نوٹ اونلی کنفیوز اٹھ ٹیررزم وہ رہا ہے اور وہاں اگر محرومی تھی اور سیاسی محرومی ہوگی اقتصادی محرومی ہوگی یہ تو ہم بلوچ لوگوں سے ہی خود پوچھیں تو جو بھی تھی یا ہے ان اس پانی میں اس گدری جھیل میں آپ کے ہمسائے نے جو گنڈ ڈالی ہے وہ اب نظر آ رہا ہے میں کبھی ہیومن رائٹس کو کنفیوز نہیں کرتی چیئمن صاحب مگر میں کبھی نہیں کنفیوز کرتی مگر اپنی پرسن ہوس گوڑ ان انڈیان فلیگ رائیٹ ناؤ موڈی کا فلیگ لے کے کھڑے ٹوٹر پر ڈال رہے ہیں ان کا نام ہے اس پہ اپنے اپنے نام سے ڈال رہے ہیں یہ یہ بغاوت ہے ملک سے اسے ہیومن رائٹس ایکٹوزم نہیں کہتے ہیں یہ ملک سے سراسط بغاوت ہے جو ہم پر چارجز لگے مجھ پہ لگے آپ کی تو فیملی پہ بہت لگے کبھی ملک کے خلاف ایک چونہی کی راست کے خلاف چونہی کی ہم نے اوف نہیں کسی پیپلز پارٹی کے موں سے نکلا ہر جگہ جا کے ہم نے احتجاج کیا پر امن احتجاج کیا شہید ظلفقار علی بھٹو کی شہادت انہوں نے شہادت کا پیارا نوش کیا خود لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو جلا لیا ملک کو کبھی نہیں جلا زرداری صاحب نے چودہ سال گزار لیے پریزن میں لیکن کسی کو یہ کہنے نہیں دیا کہ آپ لوگ بتتمیزی تک کریں گے پولیس والی سے ان کے دور میں جب وہ گھر آئے تھے لینے تو انہوں پہلے ان کو چائے پلاؤ تماشا نہیں کرو آپ بالکل بالکل جواب لے لیں بی بی آپ کو اس وقت بھی سیاست میں سیاست نہیں کھیل رہی ہوں آپ کے ساتھ کوئی نہیں اور سب کو حق سیاست کرنے کا صرف آپ کو ڈنکہ لگانے کا حق نہیں ہے بولنا تو میں بھی آپ کو رول آ سکتی ہوں لیکن یہ وقت نہیں ہے کرنے کا یہ وقت نہیں ہے کرنے کا یہ وقت ہمیں سوچ نے کا ہے اجتماعی سوچ ہمیں لگانی چاہیے دانش پوری ہمیں اور اپنے دل سے کام کرنا چاہیے پاکستان جب خطرے میں آتا ہے تو آپ بھی خطرے میں آتے یاد رہے آپ کی ساری اعتجاج کسی معنی کے نہیں ہوگی اگر ملک کو اور خطرے میں ڈالیں گے اس وقت پلیز آپ کو ام آر اڈریس اگر 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 چیرمن صاحب چیرمن 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 نہیں کی لیکن کچھ عدوار میں یہاں پہ ملٹنسی کی جو سرپرستی ہوئی ہے اس کا بھی مجھے جواب جائیے ان کا ہو رہا ہوگا کورٹ مارشل میں کسی جب کوئی سمبڈی اس ڈاؤن میں کچھ نہیں کہتی لیکن بات یہ کہ وہاں کہا گیا تھا میرے تین چار سوالوں پہ کہا گیا تھا کہ سارے بیٹھے تھے کہ یہ بچے ہمارے تو وہ بچے آپ کیا گل کھلا رہے ہیں تو یہ بچے جو ہیں اب یہ تیہ ہو جائے کوئی بچے نہیں ہیں اور کوئی ملٹنس نہیں پیدا کیا جائے جائے جو جو ماضی میں ہوا ہے ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنا ہے اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پاکستان نے وہ کام کیا ہے دہشت گردی کے خلاف جو کوئی ملک نہیں کر سکا اراک نہیں کر سکا امریکہ نہیں کر سکا بیس سال بیٹھے رہے افغانستان میں اور جو محس ہے وہ ہمارے لئے چھوڑ کے گئے ہیں کے نہیں چھوڑ کے گئے ہیں ہے وہ محس کے گئے ہیں اور اس میں وہ revolving door terrorists کا ہم سب جانتے ہیں تو ہم اکیلے بے شک کھڑے ہوں گے پاکستان is not isolated it is a responsible nuclear power we can certainly deal with terrorists the way چیئرمن ساب we dealt with terrorists of 26 different groups in your term as prime minister i remember every talking point i remember every single time there was attacks there were five attacks a day very often big ones but we dealt with it آپ نے اشتہار چلوا روز کے دہشت گردی کیا ہے اس کا خاتمہ کیوں کرنا ہے آپ نے پارلمان کو استعمال کیا آپ نے سوسائیٹی کو موبیلائز کیا آپ نے سب کچھ کیا تو اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اسی بوسیدھا نیشنل ایکشن پلان کو نکال لے there is no need to reinvent the wheel اپی اپی ایس والا نیشنل کے بعد جو ہوا وہ نیشنل پلان بھی میرے لیپ ٹاپ پہ پڑھا ہے ساری پارٹیز نے اس میں اپنا حصہ دیا تھا پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا سب اس میں اگری تھے تو وہ ہمارے پاس پڑھے ہیں لیکن پارلمان کو جواب دے چیئرمن ساب کر وائیں there must be oversight because tomorrow we can go horribly wrong for once we are trying to reset our entire compass against terrorism let us not go wrong this time let's be clear کون دہشت گرد ہے کون ایکٹیویس ہے اور ہمیں اس وقت بالکل نظر آرہا ہے آپ بسوں سے نکال نکال کے لوگوں کے آئیڈی کارٹ سے پھر ان کو بہیمانہ طور پر قتل کرتے ہو شہید کرتے ہو یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہیں کا طریقہ نہیں ہے یہ بربریت ہے اور اس کو اسی طرح بائی لاؤ ہمیں ڈیل کرنا ہوگا ہمیں ہمیں جنگیز جنگیز بواؤ خمیٹی